مبارک بادی مبارک بادی مبارک بادی رام میراج دیکھ رہے ہیں انہوں نے نیٹ میں 625 آٹ آف 720 سکور کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارکبادی آپ کو پیش کرتے ہیں ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور جمع کشمیر کی لوگوں کی طرف سے اور ہم آپ کو نیٹ کے لیے بھی مبارکبادی دے رہے ہیں اور آپ حافظ قرآن ہیں اس کے لیے بھی آپ کو مبارکبادی دے رہے ہیں باسرہ آپ سے جاننا چاہیں گے یہ دونو سفر جو ہے یہ دونو ایک الگ الگ سفر ہے پہلے یہی سوال پوچھتے ہیں حافظ قرآن بننا میں نے سیونتھ میں مجھے بہت زیادہ شوک ہوا اس کا تو پھر میں نے ایٹھ میں جوائن کیا درزگدار بیان پھر میں نے وہی سے اپنا حفظ قرآن کی جھرنی جو ہے وہ سٹارٹ کی اور پھر 2019 میں میں نے کمپلیٹ کیا حفظ قرآن جب میں ٹینتھ میں سٹارٹی کر رہی تھی اچھا آپ نیٹ کوالیفائر بھی ہے تھوڑا سا بتائیے یہ جو قرآن پاک کی جھرنی تھی اس نے کیسے مدد کیا آپ کو نیٹ کوالیفائر کرنے میں کیونکہ یہ دو انٹرکنیکٹڈ چیزیں ہیں جو میں نے پہلے حفظ قرآن کیا مجھے لگتا ہے کہ اسی نے مجھے یہ آنر دیا کہ آج میں نے نیٹ کوالیفائر کیا تو جب میں کبھی کرتی تھی مجھے اس میں کسی ٹاپک میں چار گھنٹیں لگیں گے پھر میں قرآن میں کے ساتھ کچھ زیادہ ٹائم سرف کرتی تھی پھر مجھے جیسے اللہ مدد کرتا تھا پھر اس ٹاپنگ میں مجھے تین ہی گھنٹے لگتے تھے ایک گھنٹہ مجھے بھج جاتا تھا تو ایسے اللہ نے مجھے مدد کی اور possible ہو پایا میرے لئے اچھا آج ہم دینی بات بھی کریں گے آپ سے دنیای بات بھی کریں گے ایک عورت کے لئے خاتون کے لئے یہ دونوں ایڈوکیشن پہلے تو سب کے لئے ہی important ہے لیکن خصوصی طور عورت کا ایک الگ مقام ہے یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا اس کے لئے کتنا ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک عورت کا ہونا ایڈوکیشن بھی اور دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دونوں کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ آگے جو ہے ایک ماہی ہوتی ہے جو تربیت کرتی ہے بچوں کی تو تربیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اس کو بہت زیادہ ہیلپ لے گی اس سے بہت سرہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی نیڈ کی پرپریشن کے دوران آپ کس طریقے سے جو قرآن پاک کا سہارا لیتی تھی کب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی جب لاسٹ وان اینڈا ہاف منت رہ گیا تھا نیڈ میں تو میں دو بجے رات کے اڑتی تھی پھر میں تحجد کی نماز بڑھتی تھی اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی پھر جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا پھر میں فجر کی نماز پڑھتی تھی پھر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور پھر بکس میں لگ جاتی تھی تو صبح کے ٹائم ہی میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ اچھا لگتا ہے صبح بہت سرہ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کیونکہ آپ ایک نیچ کالیفائر ہے یہ بہت بڑا کامپٹیٹیو ایکزام ہوتا ہے اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں اکثر ایسپرائنٹس کہتے ہیں یا جو ٹاپلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ریلیجس سپریچویلٹی یا جو ہم ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں ان دونوں کو بیلنس کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مطلب دینی تعلیم اور دنیای تعلیم کو حاصل کرنے میں بیلنس کرنے میں تھوڑا سا مشکلیں آتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کوئی مشکل آتی ہے پہلے پہلے جب انسان سٹارٹ کرتا ہے اس کو ڈیفکلٹی فیس ہو سکتی ہے لیکن پھر جب انسان ایکومیڈیٹ کرتا ہے اپنے ٹائم ٹیبل میں دونوں چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ اس کو خود ہی سمجھ آتا ہے کہ مجھے کیسے کیا کرنا ہے کس طریقے سے مجھے آگے بڑھنا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے دونوں کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے اچھا آپ اپنے جو حفظ قرآن ہے آپ اپنے حفظ جو ہے دوہزار انیس میں کیا ہے کیا کچھ سپیسیفک کالٹیز تھی جو آپ نے وہاں سے سیکھی اور نیٹ میں آپ نے ان کو استعمال کیا جو نیٹ کی جورنی تھی بہت زیادہ ٹف تھی تو پیشنز جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے قرآن سے صبر اور تحمل رکھنا یہ ہمیں قرآن سے ہی سیکھا ہے تو پیشنز جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے ایک قرآن سے میں نے ایک انسپیریشن لی ہے کہ پیشنز ایک انسان میں ہونا چاہیے کیونکہ جورنگ دی جورنی بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن سے ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور ان سے لڑنے کے لئے انسان میں سبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ جو ہے یہ ایک بات ہے جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے جس کو میں نے اپنی ریال لائپ میں پریکٹیکلی استعمال کیا ہے آچھا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ جو دینی اور دنیای تعلیم ہیں آپ نے دونوں حاصل کری ہے کس طریقے سے آگے اپنی کمیونٹی کو اپنی سوسائٹی کو سرو کرنے کے لئے ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے فیوچر میں اب کیونکہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے تو ایک ڈاکٹر بن کے میں سرو کرنا چاہتی ہوں سوسائٹی کو اپنی پیشنس کو اٹموسٹ کیئر میں دینا چاہتی ہوں اور اس کے بعد جو دینی طرح سے ہے میں لوگوں تک جو ہے اسلام کی میسیج پہ پہنچانا چاہتی ہوں آگے اور لوگوں تک پہنچے اسلام کی میسیج کیونکہ جو اسلام ہے ہمارا دین بہت زیادہ آسان ہے اور ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں ضروری ہے انسانیت ہمیں سکھاتا ہے جو کہ ایک انسان میں بہت زیادہ ضروری ہے ایک کالٹی جو ہے تو یہاں پر باسرہ کے والد صاحب ہمارا ساتھ موجود ہے تھوڑا سا ان سے پہ بات چیت کریں گے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں بائی پروپرپرشن میں کھاتا مد آٹیزن میں کھاتا مد کا کام کرتا ہوں ہم کھاتا مد منفیکٹر کرتے ہیں اچھا یہ ان کو ڈاکٹر بنانے کا سپنا آپ کے مند میں کب سے ہے جیسے انہوں نے حافظ قرآن کیا جب میں نے ان کا پوٹینشل دیکھا کہ انہوں نے قرآن بھی حافظ کر دیا اور کینت کا جب ریزلٹ آیا نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ ان کے مارکس تھے اسی دن میں نے یہ مطلب ارادہ بنا لیا کیونکہ اپنا بھی ان کا شوق تھا ڈاکٹر بنانے کا تو میں نے یہ ڈھان لی کہ میں نے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے پیچھے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایسے تیسے کر کے ان کو کامیاب بنانا ہے لیکن ایسے میں وہ بول جاتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دنیاوی تعلیم ضروری ہے آپ نے اس کا سپورٹ دینی تعلیم کے طور پر بھی کیا ہے اور دنیاوی تعلیم آپ کی میسیج کیا رہے گی لوگوں کے لیے پیرنٹس کے لیے میری میسیج یہی رہے گی کہ پہلے آپ نے بچوں کو قرآن پڑھائے بیسک جو ارکان ہمارے دین کے ہیں ان کے بارے میں نالیج دے اس کے بعد جو سٹیڈی ہے آکے مطلب اس میں بھی کنٹینیو کرے تاکہ آپ نے بچوں کو آگے جانے کا موقع دے یہ میری گزارش ہے اچھا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو نیٹ کی پرپریشن ہے اس دوران یہ رات میں اٹھتی تھی یہ تحجد پڑتی تھی اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کرتی تھی آپ کو یہ سب دیکھ کے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھ کے کیسا لگتا تھا بہت ہی اچھا لگتا تھا میں بہت ہی خوش اس طرح مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی جب میں دیکھتا تھا کہ یہ میری بچی مطلب دن کے دائی بجے رات کے دائی بجے اٹھتی ہے پھر تحجد پڑتی ہے پھر اپنی سٹی ڈیس کانٹینیو کرتی تھی مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا آج آپ کی بیٹی نے آپ کو جو ہے پراؤڈ فیل کر آیا ہے آج وادی کشمیر کے لوگ جو ہے آپ کو اینکریج کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے ان کی جو ہے تعلیم اتربیت کی ہے کیا کچھ میسیج رہے گی تمام لوگوں کے لیے جو اسی طرح سے دین اور دنیا بیلنس کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکری عادہ کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کل سے مجھے فون کالز کی ہے کشمیر کے ہر ایک ڈسٹرک سے مجھے کل سے فون کالز آ رہی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے مجھے خون کالز موصل ہو رہے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں میں اگر آپ کو اپنے بچوں کو آگے لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے انہیں دینی تعلیم دے اپنی دین کے بارے میں بیسک نالیج دے تاکہ ان بچوں میں شعور پیدا ہو سکے تو جسے ہم کہتے ہیں تو صبر و تحمل جسے ہم کہتے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ پیدا ہوگا ان کو دینی تعلیم دے ابھی معاشرے میں کمی اسی چیز کمی اسی چیز برداس نہیں بلکل میں اپنی بچی میں وہ چیز بھی محسوس کرتا ہوں جب اس نے قرآن پڑھی تو بلکل بلکل cool minded بچی ہے بلکل بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ باسرہ جنہوں نے need qualify کیا ہے حافظ قرآن بھی ہے یہ ان کے والد سب ہمارے ساتھ موجود تھے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دونوں چیزیں important ہے دینی تعلیم حاصل کرنا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی important ہے جب دینی تعلیم ہوگی تبھی جو انسان ہے اس میں ایک دینی شعور پیدا ہوتا ہے جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں سبر و تعمل کی کمی ہے calmness نہیں ہے cool نہیں ہے تو ایسے میں جب دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک شعور آ جاتا ہے انسان میں وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رپورٹ کیا ہے ان کو آگے بڑھایا ہے neat qualify کرانے کے پیچھے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ سری نگر کے نورباد کی رہنے والی ایک حافظ قرآن بشیرہ میراج میرے عزیزوں اور میری بہنوں خاص طور سے اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے فرینڈ لسٹ میں اس کو وائرل کریں شیئر کریں اس لیے کہ یہ ایک حافظ قرآن لڑکی ہے اور اس نے نیٹ کے اگزام میں اپنے آپ کو اللہ تبارک بہتالہ نے گویا کہ اس کو کامیابی نصیب کی ہے کامیابی نصیب فرمائی ہے کامیاب کیا ہے اللہ تبارک بہتالہ نے اسے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اس لڑکی نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر جب یہ کولیج پڑھتی تھی کہ یہ خود اپنے زبانی بتا رہی ہے کہ رات کو دو یا ڈھائی بجے اٹھ کر کے نماز تحجدی پڑھا کرتی تھی اور اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھتی پھر فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور کہتی ہے کہ مجھے قرآن کریم پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے یہی بات ہے میرے عزیزو کہ جب کسی انسان کو کسی چیز سے عشق و محبت ہو جاتا ہے پیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ چیز گھر کر جایا کرتی ہے وہ چیز اس کے دل کے اندر بیٹھ جایا کرتی ہے جب کسی انسان کو قرآن کریم سے اپنا تعلق بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی بغیر قرآن کے دو بھر ہو جایا کرتی ہے بڑی پریشانی کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے تو اس سے ہمیں اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو لازم پکڑے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لئے روزانہ فجر کے بعد جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لئے اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نماز تحجد کے اندر کتنی کتنے فوائد اللہ رب العزت والجلال نے رکھے ہیں کہ جب انسان تحجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روح کر کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کو معاف فرما دیا کرتی ہے اور نجانے کیسے کیسے راستے اس کے لئے اللہ رب العزت والجلال ہموار فرما دیا کرتے ہیں اس کے لئے راستے آسان فرما دیا کرتے ہیں اور اس کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کر دیا کرتے ہیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم نماز تحجد کا بھی احتمام کریں تو میرے بہنوں وہ بہن بیٹیا اسلام سے نکل کر کے دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ رشتے اور تعلقات بڑھا رہی ہیں غیروں کے ساتھ اپنے آپ کو فرینٹ بتا کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہی ہیں میرے بہنوں ذرا اس بہن کی ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ سن کر کے ذرا کچھ نصیحت پکڑو اور اپنی زندگی میں ایک اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے کہ اس زندگی سے دوسرے بھی ہماری اس زندگی سے سبق حاصل کریں نصیحت پکڑیں اور ہمارے جو ہے آخرت بھی ہمارے سمر جائے اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیہ بھی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی جو لا محدود زندگی ہے اس میں بھی ہمیں کامیہ بھی نصیب ہو جائے اللہ رب رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس لڑکی کے پیچھے راست کیا چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی تربیت کی ہوئی ہے یہ لڑکی اگر ماں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے تو پھر آنے والا جو وقت ہے جو مستقبل ہے بچوں کا وہ کامیاب بنانا ایک ماں کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے اگر ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے تو پھر ہمیں بچے کا آنے والا جو وقت ہے ہمیں وہ اچھا اور حسین بنانے کا وقت یہ ہی ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے اور ہر ایک ماں باگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ